جو میں سمجھیں تو ہیمر رائٹس کی تنظیمیں ہیں جو ڈیموکریٹک لوگ ہیں وہ آگے بڑھیں اور جو جس کو عمام نے منڈیٹ دیا ہے وہ عمام کو منڈیٹ حوالے کیا جائے ہم چاہتے ہیں محببتن پاکستانی ہیں ہم عین پاکستان کے تحت تمام اداروں کی رسپیکٹ کرتے ہیں چاہے وہ پارلیمان ہو چاہے وہ فوج ہو چاہے وہ مکننہ ہو چاہے وہ عدلیہ ہو چاہے وہ انتظامیہ ہو ہم عین پاکستان کے تحت اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں لیکن یہ بھی توقع رکھتے ہیں کہ جس کو عمام نے منڈیٹ دیا ہے ہمارے منڈیٹ کا تقدم جو ہے وہ اپہلڈ کیا جائے اسے رسٹور کیا جائے اور جو عین پاکستان کے تحت جو بارے دیباچہ میں لکھا گیا ہے کہ یہاں کی جو ریاست ہے جو قانون ہے وہ عمام کو منتخاب مہندے چلائیں بتائیں کہ آپ نے جو کمیشنر کی بات کی ہے سب نے تو کمیشنر صاحب نے جو عزامات لگائیں اس میں چیف جسٹس پہ بھی ان عزامات لگائیں تو کیا ہے لیکن جو بات کر رہے ہیں آپ لوگا بھی یہی سٹانس ہے کہ چیف جسٹس جو ہے وہ اس تمام معاملات میں جائے وہ بھی انوارمنٹ ہے نہیں کیونی صاحب سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آج اس سسٹم کے اندر سے اپنے اوپر خود ہی اف آئی آر کٹی ہے عمران خان صاحب نے قوم کے لیڈر نے کل اڈیالا میں زندان سے جو بات کی ٹھوٹ انڈ ریکنسیلیشن کی تو میں تو یہاں پارلیمنٹ ہاؤس جس کے ماتے پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے تو اس کی سامنے کھڑے ہو کہ ان کو مبارک بات دیتا ہوں کہ خان صاحب ٹھوٹ انڈ ریکنسیلیشن کمیشن تو وہاں سے قائم ہو گیا جانسی امید نہیں تھی جو بات مولانا فضل الرحمان صاحب نے کی ہے یہ وہی بات ہے جو عمران خان دو سال سے کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آج کمیشن راول پنٹی نے بیٹ چورائے ہنڈیا پورٹ دیئے میں سمجھتا ہوں میں نے آج جیو نیوز اور باقی چینلز پہ یہ بات کی ہے اور آج آپ کے سامنے بھی یہ کر رہا ہوں کہ سپریم کورٹ پہ ہمیں اعتماد ہے ہاں کبھی فیصلی آپ کے حق میں آتے ہیں خلاف آتے ہیں لیکن یہ آخری عدالت ہے اگر اس پہ اعتماد نہیں ہوگا تو پھر کیا ہماری مجبوری ہے ہم نے اپنے عدالتوں کے پاس جانا ہے تو ہم سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے محترم قادی صاحب سے درخواست کرتے ہیں یہ عام معاملہ نہیں ہے یہ عام معاملہ نہیں ہے اس پہ سو موٹو آپ لیں اور اس کی انویسٹگیشن کرائیں کیونکہ ایک معمولی سا معاملہ میں کہوں گا کہ چھوٹی چھوٹے نکات پہ ملکی سب سے بڑی جماعت سے انتخابی نشان تو لے لیا گیا لیکن یہ جو اتنا بڑا ڈاکا قوم کے منڈیٹ پہ پڑا ہے اس کے پوچھ کب ہوگی اس لیے ہم چیف جسٹس صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ اس پہ سو موٹو خان صاحب ذراعی کہ اس طرح نو مہی کا واقعہ ہوا اس کے بعد تارکونائنزی کے دفتاری ہوئی کچھ شہید بھی ہوئے اس نو مہی کے واقعے کا کہیں نہ کہیں جو بیگراؤنڈ ہے وہ تحریک عدم اعتماد سے ملتا ہے تحریک عدم اعتماد میں سب سے وڑا کرتا ہے مدانا فضور حیمان نے نبایا تھا اس کے علاوہ پاکستان طریقہ صاحب کے زمین گرم کرنے کے کہا گیا تھا جو پاکستان طریقہ صاحب کی خواتین ہیں اور کو کتنیا بھی کہہ چکے ہیں آپ ان کے دھر پر گئے ہیں سر تو کیا آپ نہیں سمجھتے کی اس کا کوئی صاحب زیاد کی ہے میرے چھوٹے بھائی سیاست میں آپ بات کرتے ہیں اور یہ ہمارا تو کلچر ہے کسی کے گھر جانے سے آپ کی اپنی عزت بڑھتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ مولانا صاحب جن کو میں بس اعترام کہوں گا کیونکہ ہمیشہ اعترام کا رشتہ رہا ہے جن کو یہودی ایجنٹ کہتے تھے ماشاءاللہ انہوں نے ان کو سینے سے لگایا ہے اور نکتہ بیچ میں کیا ہے کہ جو دھاندلی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے ہم بھی کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے ہمارے بیچ میں یہ پوائنٹ مشترک ہے سر آپ نے پتہ رکھتے ہیں کہ اس قلطے کے ساتھ میں رمیل کی بنانے جانے ہیں جس کو آپ تین دنوں سے ہی جو ہے وہ آپ اڈیالہ دین کے چکر کاٹ رہے ہیں اور مدعی کیے کہ کس سیاسی جماعت میں شمولی تختیار کرنی ہے جس سیاسی جماعت کو آپ تچ کرتے ہیں وہ عدم اعتماد کے ایک خوبدان ہوتا ہے کیونکہ آپ کے بہت سارے ممبران کے نوٹیفکیشن ہو چکے اور آئینی مدد ان کے پاس یا ایک دن یا دو دن ہے کب تک یہ معاملہ فائنل ہوگا کہ آپ کی سیاسی جماعت سے ہوگا دیکھیں ایک بات سے یہ ہے کہ جب افیشل گزیٹ نوٹیفکیشن جب ہوگا اس سے تین دن ہوتے ہیں آپ در آرٹیکل فیفٹی بان میں بڑی بازے ہیں جو ایکپلینیشن دی گئی ہے سو گزیٹ افیشل گزیٹ نوٹیفکیشن نہیں ہوا ابھی ہاتھی نوٹیفکیشن ہو رہے ہیں اس میں نائنٹی ون کا حوالہ دے کے تین دن کی مطلب نہیں 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 وہ ذرا آگے پڑھ لیں وہ رول اس کا باہر کہ یہ کم کم انٹرپرٹیشن کا اتنا تو مجھے حق دے دے کہ ہائی میں آپ کو ارض کرتا ہوں جو آپ نے کہا کہ کسی جماعت کے ساتھ ہم نے بڑا اس پہ سیر حاصل بحث کی کل بھی ہوئی ہماری پارلیمانی پارٹی میں آج بھی ہوئی اور آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہم چیئرمین محترم عمران خان صاحب کے ساتھ اسی سلسلہ میں اور باقی مور بھی اس میں آئے جو علی محمد صاحب نے ذکر کیا ہے یقیناً ہم نے کیا ہے اور خان صاحب کی ہدایت پر ہم اس میں پیش رفت کر رہے ہیں آپ ذرا ایک دن اور انتظار کر لیئے گا کل یہ حتمی ہو جائے گا اور کل انشاءاللہ سارے ہی ہوئے دیکھئے ہمارا پیغام وہی ہے جو کل عمران خان صاحب نے زندان کے اندر سے دیا ہے سیاسی انتقام نہیں سیاسی استحکام ملک کو آگے لے کے جانا پیغام تمام پاکستانیوں کے لئے ہے اور اس میں سب لوگ آتے ہیں سب اللہ والے آتے ہیں جہاں تک حکومت کا کہ حکومت بنا رہے ہیں یا نہیں دیکھیں آئین کے تحت ہمارا حق ہے کہ سب سے بڑی جماعت کو صدر مملکت دعوت دیں کہ وہ حکومت بنائیں اور اس کے ساتھ ساتھ چوری شدہ منڈیٹ ہمیں واپس کیا جائے جس سلسلے میں آج پورے ملک میں پرامند لوگ نکلے ہیں اور ٹکا صاحب صرف ہم نہیں نکلے باقی جماعتیں بھی نکلی ہیں جو جیتے ہیں آج وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ داندی ہوئی ہے علی بھائی یہ بتا دیں کہ آپ نے جمدی ایجنٹ کو گلے لگانے کی بات دیا ملک نکلے امان کے حوالے سے یہ بتائیں کہ تحریک انسان اُس بندے کے ساتھ خطہ مکہ کا موڈل بنانے جاری ہے جس پر کبھی وہ دین پروشی کا الزام لگایا گیا دیکھیں میری بات سنیے اگر ملک کو آگے لے کے جانا ہے تھوڑا سینہ بڑا کرنا ہوگا اپنے اپنے انا کے حمالے سے اتر کے قوم کی طرف دیکھنا ہوگا قوم کے بچے بلک رہے ہیں ملک خونہ خون ہے گلی گلی خون بے رہا ہے آپ کے اور میرے سے زیادہ خوبصورت کسی کے گھر کا چراغ ریحان زیب خان باجعور میں خون میں لت پت شہید ہوا اس کے بچے آج یتیم ہیں ہمارے چار کارکن سبی میں شہید ہوئے وہ بھی کسی کے گھر کے لال تھے اگر ہم انہی چکروں میں پڑے رہے خونہ خون ہوگا پورا ملک ملک پہ رحم کریں عوام پہ رحم کریں اور عوام کے منڈیٹ کو عزت کریں شکریہ شکریہ